والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغل علا بکماله کشفت دجاب جماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیل لقد نببر القمر لا يمکن السناوکا ما کان حقه بعد از خدا بزروتوی قصہ مختصر شمع نبوت کے پروانوں اور زندانے توحید کے متوالو قابل قدر بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے محبت ورقیدت کے ساتھ درود اتفاق کر ذرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد عبدکا و نبی کا و حبیبکا و رسولکا نبی الامی و علیہ آلہی و اصحابہی و بارک و سلم صلی اللہ و سلام علیکہ عبادت کی شکل میں آنے والے بندوں پر ناقض بھی فرما دیتا ہے آپ جب حج کو دیکھیں گے تو حج کی بے شمار خوبیہ ہے بے شمار خصوصیات ہیں یہاں تک کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حج میں تمام عبادتوں کی جھلک ہے نماز کی جھلک حج میں ہے روزے کی جھلک حج میں ہے زکاة کی بھی جھلک حج میں ہے اس کے علاوہ صدقات کی جھلک بھی حج میں ہے خدمت کی بھی جھلک حج میں ہے خلوص کی بھی جھلک حج میں ہے عبادت اور ریاضت اور بے شمار خوبیہ جو عبادتوں کی شکل میں ہم کرتے ہیں ان سب کی جھلک آپ حج میں پائیں محبت کی جھلک حج میں ہے قربانی کی جھلک حج میں ہے کون ایسی عبادت آپ شمار کر لیں یا بتا دیں کہ جس کی جھلک حج میں نہ پائی جائے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عبادتوں کا مجموعہ ہے یہ حج عبادتوں کا مجموعہ ہے اور آپ دیکھئے کہ حج کس کی آجگار ہے تو جب آپ غور کریں گے تو اس کے اندر جو ارکان ہیں فرائض ہیں جو واجبات ہیں جو سنتیں ہیں جو عدا کرنے کا طریقہ اور انداز ہے جو وقت ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے ایک جلیل وقبر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آجگار اور ان کی طرف منصوب ہوتی ہے ان تمام ارکان میں فرائض میں عبراہیم علیہ السلام کی جھلک نظر آتی اور حج خاص طور سے یہ عبراہیم علیہ السلام کی آجگار جس طرح سے قربانی آجگار ہے حج بھی آجگار کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف کا ہے تو اللہ رب العزت نے حج میں جو غلط رسمیں آگئی تھی چیز آئے کہ عبراہیم علیہ السلام کے بعد بھی حج ہوتا رہا اور لوگ حج کے لیے آتے رہے نور اس کے اندر غلط رسم شامل ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان رسموں کا عمل کر دیا اور حج کو اصلی حالت پلا کر کھڑا کر دیا اور اصلی حالت میں اصلی شکل میں اپنی عمت پر نافذ کر دیا کیونکہ اس کی برکتیں بہت زیادہ تھی اس کی فیوز و برکات بہت زیادہ تھی اس کی فضیلتیں بہت زیادہ تھی اس کے پائدے بہت زیادہ آپ جب حج کی اس لیے دیکھیں گے تاریخ دیکھیں گے تو کیسے کیسے اس کے اندر جو ہے موکیاں ہیں اور کتنی خطورت باتیں ہیں جب آپ غور کریں تو تو اندازہ ہوگا کہ حج کو فرض کرنے کی کیوں نوبت آئی اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں تو سب سے پہلے حیرت عبراہیم علیہ السلام کی اس لیے کو پڑھنا پڑے گی عبراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار سال پہلے کا دور اور عبراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد دادا حیرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے نبی تھی ان کی اولاد سے ہمارے نبی تھی اور عبراہیم علیہ السلام کو ایک اہم مقام مرتبہ اور قرب اللہ رب العزت کے حاصل ہوا تمام نبیوں میں ایک نمائی شان اور ایک نمائی حیثیت رکھتے ابراہیم علیہ السلام ایک نمائی حیثیت رکھتے تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ شان ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء وصل آئے سوائے سات نبیوں کو چھوڑ کر وہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی حول تھے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آیا اور انہوں نے دین کی دعوت پیش کی اللہ کی طرف لوگوں کو بھلایا اللہ کی معرفت کرائی کچھ لوگ مان گئے اکثر لوگ نہیں مان گئے پھر جن لوگوں نے نہیں مانا بابل کے بولے تھے ان پر اللہ کا عذاب بھی آئے پھر عطیب رہیم علیہ السلام نے بابل کے شہر شہر کو اور علاقے کو چھوڑ بھی دیا عمر بڑتی چلی جا رہی تھی عمر بڑتی چلی جا رہی تھی جب عمر بڑتی چلی جا رہی تھی تو عطیب رہیم علیہ السلام کی دل میں خواہش پیدا ہوئی جو ہر باب کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اب میں اسی برس کا ہوگیا مجھے اولاد عطا فرما دے ہے نا ایسی اولاد ایسی اولاد جو بردبار ہو سمجھدار ہو فرمبردار ہو نیک ہو جو اولاد میری جانشینی اتیار کرسکے میری ناپ بن سکے ویسے اولاد عطا فرما صالح اولاد کی طلب کی اللہ رب العزت نے صالح اولاد عطا فرما اچھا جب اولاد ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویت ایک بیوی کا نام حضرت حاجرہ تھا اور ایک بیوی کا نام حضرت سارہ تھا حضرت سارہ یہ پہلی بیوی تھی اور حضرت حاجرہ دوسری بیوی تھی اور پہلے وہ باندھی تھی کسی بادشاہ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ آپ لے جائیں اپنے ساتھ رکھی آپ کی خدمت گزار بنی اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے مرتبہ عطا کر دیتا ہے دعا تو آپ پر نئے تو اولاد کی لیکن اللہ رب العزت تو جو اولاد سر سے پہلے عطا فرمائی حضرت سارہ سے نہیں عطا فرمائی بلکہ حضرت حاجرہ سے عطا فرمائی جب حضرت حاجرہ سے اولاد ہوئی حضرت اسماعیل آرہ السلام پیدا ہوئے تو جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کی حضرت سارہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ میں تو پہلی بیوی ہوں اور میں زیادہ محذز ہوں میں زیادہ مقرر بھی ہوں میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے میرا سب کچھ اعلیٰ ہے میں خرصورت بھی ہوں تو اللہ تعالی نے مجھے اولاد اتا نہیں کی اور جو میرے بعد میں آئی ہے اور جو مجھ سے ادنا ہے ہر کوئی ادنا اور اعلیٰ ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت نے اولاد اتا کر دی ایک اندر کہتی ہے کہ بیچینی سے پیدا اور انہوں نے ابراہیم اسلام سے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ ان کو مجھ سے اعلیٰ کر دیں یہ میری نظروں کے سامنے نہیں رہتی کیونکہ جب جب میری نظر کے سامنے آتی ہے تو میرے اندر ایک احساس ایک کم تر ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد اتا نہیں فرمائے ابراہیم اسلام نے اس بات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا کہہ پروردگار عالم میں اپنی دو بیویوں کی درمان کیسے حد لکھوں ان کے مسئلے کا کیسے حل فرماؤں اشارہ ہوا کہ تم اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کے وادی میں چلے اور گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے حضرت جبراہیل براہ پر لے کر آئیں گے اندر بیٹھنا اور وہاں بہت جانا نتیجہ یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد ہی اپنی دوسری بیوی کو تمہاری نظروں سے اجھل کر دوں گا اور میں چھوڑ کر چلا ہوں گا میں ان کے ساتھ رہوں گا نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ نکلے حضرت اسماعیل کو بھی لے کر نکلے حضرت حاجرہ کو بھی لے کر نکلے جبراہیل اسلام حاضر تھے براہ پر بیٹھایا بیٹھانے کے بعد اس وادی میں جہاں آج کعبہ ہے جا کر چھوڑ جا کر چھوڑ دی اور ساتھ میں کیا تھا خجور تھا اور پانی تھا اب کیا کہتیت رہی ہوگی چھوڑنے والے کی اور جو جس کو چھوڑا جا رہا اس کی کیا کہتیت رہی ہوگی وہ ہی بتا سکتا ہے ایک باپ ہی بتا سکتا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنسان بیابان میں ایسی جگہ پر جہاں پہ نہ کوئی چریند ہے نہ پریندے نہ کوئی انسان ہے جہاں پہ کسی طرح کی کوئی آبادی نہیں بلکہ چٹیل مہدان ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے دنیا تو یہ کہیں گی یہ تو بڑا ظلم ہے یہ ظلم کی بات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن ابراہیم اسلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آگے کچھ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ خبر آئی لے کر نکلے جا کر چھوڑا اور جب چھوڑا تو دیکھا کہ وہی میدان چٹیل میدان خجور تھے اور پانی تھے کچھ دنوں کے بعد جب وہ چلنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا اسی جگہ بھی چھوڑ کر جائے لاتا ہے کسی کو اس سے بہتر تھا کہ میں وہی تھی جہاں پہلے تھی وہی آپ مجھے رکھتے آپ نے تو مجھے اس سے اور ادنا جگہ میں احنا کر چھوڑ دیا پھر جواب نہیں ملا دوسری مرتبہ دریافت کیا جب دوسری مرتبہ بھی دریافت پر جواب نہ ملا تو حضرت حاجرہ نے عبراہیم اسلام سے دریافت کیا کیا اللہ کا یہی حکم ہے آپ نے اشارے میں کہا ہاں اللہ کا یہی ہوگی جب اتنا سننا تھا تو حضرت حاجرہ کا توقل دیکھئے اور اللہ کا بھرئیسہ دیکھئے انہیں نے کہا کہ جب اللہ کی طرف سوق میں ہے اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کر جائیں جب اس نے یہ بے آبادی والی جگہ ہمیں عطا کی ہے تو وہی میری ضروریات اور حاجرات کا انتظام بھی فرمائے نکل لے گے تو نکل لے اب معاملہ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا اکہ پانی بھی ختم ہوگیا خجر بھی ختم ہوگیا حیث اسمائیل اسلام چھوٹے تھے اب پیاس ان کی بڑھی بے چین ہونے لگے تو ماں تو پیاس کو برداشت کر رہی تھی بھوک کو برداشت کر رہی تھی ایک چھوٹا بچہ آپ کیسے پیاس اور بھوک کو برداشت کرے گا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پیاس کی شدت بڑھی اسمائیل اسلام کی تو ایریوں کو رگرنا شروع کی ایریوں کو رگرنا شروع کی اور جب ویڈیو کو رکھتا ہوا دیکھا تو حضرت حاجرہ وہاں پہ رکھ نہ سکی بلکہ دور نہیں لگتے اور دو فہاری کی اس وقت ابھی بھی صفہ اور مروہ صفہ سے آپ نے چکر لگانا شروع کیا کبھی صفہ سے مروہ پر جاتی مروہ سے صفہ پر آتی پھر صفہ سے مروہ پر جاتی اسی طرح سے انہوں نے ساتھ چکر بھولتے اور جب صفہ پر پہلتی تو وہ چکر دیکھتی کہ پانی کا انتظام ہوا ہے نہیں ہوا پانی نظر آتا ہے کی نہیں آتا ہے اسی طرح سے دیکھ رہی تھی کہ روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت اسماعیل اسلام جہاں ایری رگر رہے تھے وہاں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے جب پانی کے چشمیں جاری ہوئے حضرت حاجرہ نے اپنی دور مکمل کی اپنی صحیح مکمل کی اور مروہ سے دیریکٹ واپس آتا جب واپس آئیں تو حقیقت میں دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ اسماعیل اسلام کی ایری کے پاس ابر ہوا اب در لائے ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ترن بند ہو جائے یا بہ کر ختم ہو جائے یا زمین میں سوڑ جائے آپ نے جنہ اشارت فرمایا زمزم اپنی زبان میں سریانی زبان میں کہہ پانی بہت دیر کے بعد تو نکلا ہے بہت دیر کے بعد آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ترن ختم ہو جائے اس لئے میں کہتے ہوں کہ رک جا رک جا ٹھہر جائے اتنا کہنا تھا کہ پانی وہیں پہ ٹھہر گی اب پیاز بوجھ گئی پھر ایک قابلے کا غزر ہوا اس قابلے کے لوگوں قبیلے کا جو نام تھا وہ بلی جربن تھا جب اس قابلے کا غزر ہوا تو اس نے اب ہر قابلہ وہی پہا پڑتا تھا جہاں پانی ہوتا تھا یہ اس لئے آپ دیکھیں گے جو ندیوں کے کنارے کی جگہ ہوتی ہیں جو ندیوں کے کنارے کا علاقہ ہوتا ہے پہلے آباد ہوتا ہے کیونکہ پہلے لوگ گنگا کی کنارے ندی کی کنارے نہر کی کنارے پانی کی وجہ کر آباد ہوا تو شدت کی گرمی تھی ویسے ہی دیتی لی زمین پانی کا نام و نشان نہیں وہ قابلہ جب گزرات اس نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے پانی موجود ہے تو کیوں نے یہی قیام کر لیا جائے جب وہ قریب آیا تو اس نے اجازت طلب کیا حضرت حاجرہ سے کیا میں یہاں پر ٹھہر سکتا ہوں قیام کر سکتا ہوں حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی کہ ہاں تم ٹھہر سکتا اس جواب اللہ نے ایسی رونک عطا فرمائی ایسا مرتبہ عطا فرمایا ایسی عزت عطا فرمائی ایسی شورت عطا فرمائی کہ اس کی مثال دنیا کی کسی جگہ میں کسی کونے میں نہیں سکتا کہ ہر کوئی ہر مسلمان کا دل وہاں پہنچنے کے لیے دھرکتا ہے ہر مسلمان کا دل ادھر مانگ رہتا ہے کہ کاش کے زندگی میں ایک بار مکت المکرمہ جانا مجھے نصیب ہو جائے یہ تھی مربع پہ دورنے کو حج میں شامل فرما دی بغیر صحیح کیے حج مکمل نہیں ہو سکتا آب زمزم کا پینہ سواب قرار دیا وہ آب زمزم وہ پانی جو اسماعیل اسلام کی ٹھوکہ سے نکلا اللہ کو اتنا پسند آیا وہ منظر ایسا پسند آیا وہ کیفیت ایسی پسند آئی وہ خلوص ایسا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس پانی میں شفا رکھ دیا اور پینے پہ سواب رکھ دیا کہ دنیا کا کوئی اور پانی پینے کے بعد شفا کی گیرنٹی ملے نہ ملے دنیا کی کسی اور پانی کو پینے کے بعد سواب کی گیرنٹی ملے نہ ملے مگر آب زمزم کے پینے پر سواب بھی ہے اور شفا بھی یا بھی زمزم اب قرآن کی آیت ذرہ دیکھیں قرآن کی آیت کیا یہ جو کچھ سعودی عرب میں نظر آ رہا ہے مکت المقرمہ اور مدید ذرہ المنبران یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سمرہ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اس کی دعا رد کبھی نہیں کی جا سکتا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بڑی دعایں مان گے کیونکہ جو بڑا ہوتا تھا تو پھر اپنے لیور سے وہ دعا بھی مان گا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعایں مان گے اور جتنی دعایں آپ دیکھیں ہی سب بڑی سی بڑی بڑی سی اب یہ دعا مکھا کے لئے وہ مانگ رہے ہیں قرآن میں ارشاد ہوا کہ دیکھو ابراہیم اسلام دعا مانگا چاہتے رہے ہیں اے پروردگار آلم میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں مگر اس شہر کے لئے دعا کر رہا ہوں سفر میں تھے نا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے جب سفر میں رہا کرو حالت سفر میں تو دعا کیا کرو اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے عزت کے لئے اپنے اقربہ کے لئے کیونکہ جہاں اور لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہیں وہاں مسافر کا بھی نام ہے مسافر کے دعا قبول ہوتی ہے مسافر خود اپنے لئے بھی دعا کرے اور جو اس کو چھوڑنے جا رہا وہ مسافر سے گزارش بھی کرے کہ آپ حالت سفر میں ہیں میرے لئے دعا کرتے ہیں اب سفر میں ہیں آپ دعا کیا کر رہے ہیں پلٹنے کو تو پلٹ گئے اور الفاظ کہنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں ذرا سنئے تیری بارگاہ میں میں خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم اس شہر کو امن والا شہر بنا دے امن والا شہر بنا دے شانتی والا شہر بنا دے سکون والا شہر بنا دے اور آگے کیا فرمایا اور آئندہ مجھے اپنے بھی شامل کی آئندہ مجھے اور میری اولاد کو میری نصروں کو بھتوں کی پرستش سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچا دے آئندہ مجھے اور میری اولاد کو کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے وہی کام کیا ہے نا سارے بھت لاکر کعبہ میں بھر دی ابراہیم اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ چل کر حضور اسلام نے سب نکال کر ہٹایا ساپ کیا پتے مکہ کے موقع سے اب آگے دیکھئے ان نا ابود الاسلام آگے کیا گئے کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا دیا گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا آگے شاہدو تو جن جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے اتباع کیا وہ مجھ سے ہیں اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے ان کا معاملہ تیرے ساتھ ہے تو غفور رحیم ہے چاہے تو بخش دے چاہے تو جہنم میں ڈال دے دیکھیں دعا کا انداز دیکھیں مزارش نہیں کر رہے ہیں اللہ کے معاملہ چھوڑے پہلے تو یہ کریں جن لوگوں نے میری اتباع کی میری بات کو مانا میری طرفے کی وہ مجھ سے ہیں اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے تو ان کا معاملہ تیرے ساتھ ہے تو ہی غفور رحیم ہے تو چاہے تو بخشے تو چاہے تو نہ بخشے اور آگے کیا اشارت فرمائے ربنا انی اسکنتو من ذریتی ببادن غیر ازی ذرغن ان دبیتک المحر کہ اے پروردگار عالم ہم نے اپنے اولاد کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے جہاں کچھ نہیں ہے نہ کھیتی ہے نہ باری ہے ذرخیر زمین نہیں ہے میں نے اپنے اولاد کو بنجر زمین میں آراد کیا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی ببادن غیر ازی ذرہی مگر ایک خاصیت اس کی ہے کہ یہ جگہ تیرے مقدس گھر کے قریب ہے ان دبیتک المحرم مگر ایک خاصیت اس کی کیا ہے یہ جگہ تیرے مقدس یعنی کعبت اللہ کے قریب ہے جہاں کعبت اللہ تعمیر ہو رہا ان دبیتک المحرم اور میں نے اس لیے ان لوگوں یہاں بسایا ہے آباد کیا ہے تاکہ یہ آگے چل کر تیری عبادت کریں گے اور نماز کو قائم رکھیں دیکھیں مقصد بھی قائم کرنے کا بتا دیا قیام کا کہیں سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے نبا اللہ کی بادت آپ دیکھیں حضور اسلام داخل ہوئے مدینہ میں مکہ چھوڑا مدینہ میں داخل ہو حضور اسلام کو سب سے پہلے کس چیز کا انتظام کرنا چاہیے گھر کا انتظام کرنا چاہیے کہ سب گھر چھوڑ کر آئے تھے تیری عارت چھوڑ کے آئے تھے محلہ چھوڑ کے آئے تھے آسائی چھوڑ کے آئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہر رسولت پہلے مزیدہ پنا رہا پہلے تو گھروں کا انتظام کی کیجئے گا نا تاکہ ہم لوگ اپنے گھر میں شانکی سے داخل ہو جائے ہے نا ضروریات سے فارغ ہو جائے صحیح سے رہنے لگے پھر مزید کے انتظام ہوگا اور یہی ہم لوگ کرتے بھی جب کسی شہر میں نوکلی لگتی ہے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ اگر یہی بز گئے تو لاو پہلے گھر کا انتظام کر لیا ہے ہر کسی کی ذمہ خیال آتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بنیادی ضرورتوں میں سے روٹی کپڑا مکام لیکن حضور السلام جو داخل ہو رہے ہیں تو جگہ کس کی دھونڈ رہے ہیں مسجد کی دھونڈ رہے ہیں گھر کی نہیں دھونڈ رہے ہیں جس مکام میں قیام فرمائے سامنی کی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ خالی جگہ پری ہوئی ہے یہ جگہ کس کی ہے معلوم کیا اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے لینا چاہتا ہوں بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے ان دونوں یتیموں نے کہا کہ اگر یہ جگہ آپ اللہ کی گھر کی تعمیر کیلئے لے رہے ہیں تو پیسہ لینے کی مجھ سے کوئی ضرورت نہیں میں یوں نہیں دینے کے تیارے آپ نے کہا کہ اگر آج میں لے لوں گا تم سے تو تم یتیم ہو یہ روایت بن جائے گی ہر کوئی بغیر پیسے کے بغیر حدیعہ دیئے بغیر اس کی یتیمت دیئے یتیموں کی زمین لینا چاہے تو دین کے معاملے میں بھی یتیموں کی زمین فری میں لینے کی اجازت نہیں ہے یہ اشارہ دے دیئے دین کے معاملے مسجد نبوی تعمیر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم حدیعہ کر رہو حدیعہ اجازت بھی شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ اگر کوئی یتیم دینا چاہے تو اس کے سواب پر اس سے دینا چاہتے دیا رہے لیکن حضور یہ ترغیم دے رہے ہیں یتیموں سے کوئی بھی چیز لینا تو حدیعہ ادا کر دینا کیونکہ اللہ کو حدیعہ دے کر یتیموں سے کوئی چیز لینا زیادہ پسند آپ نے کہا نہیں میں حدیعہ دے کر ہی لوں گا لوں گا تو مگر حدیعہ دے کر لوں گا اور دیکھیں اجازت بھی حضور چاہتے کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں اور رسول حاکم ہوتا ہے تو دباؤ گناہ ماز اللہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی کہہ سکتا حضور حکمت دیتے تھے اجازت میرے کیا کیا سکتا ہے یتیموں کو بیٹھاتے اور کہتے کہ میں یہاں تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو کھڑے رہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ ہم سے اجازت لینا آپ پوچھ رہے ہیں اور یہ میرا بدن بھی آتا یہ میری زمین بھی آتا ہے حضور اشارہ دے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے اسے اجازت لینا ہے ہے نا کوئی دباؤ بنا کر کسی کی چیز نہیں چھیلی جا سکتے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے یہاں کیا ہوتا ہے جو بڑے بڑے دباغ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے دباغ آتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ تم کو دےنا ہی پڑے گا انہید ہوگے تو دوسرا اپشن ہے کہ غصب کر لیں تو اس سے بہتر ہے کہ تم پیسہ لے کر ہی ہم کو دے دو پیسہ وہی ہوگا جو ہم اپنی مرضی سے دیں گے وہ مانگا تو نہ دیں گے تم کو جو قیمت ہے وہ تو نہ دیں گے اگر دے دیو تو ٹھیک ہے اتنا ٹائم ہے کہ تم بلیک میل کریں گے اور غصب کر لیں گے چھن لیں گے میرے پاس بہت سارے راستے ہیں اب وہ کمزور سوچتا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ زمین چھنا جائے کوئی غصب کر لیں کوئی پیسہ ہی لے کر دے کر معاملہ ختم کر یہ معاشرے میں برائی ہے پیغان دی اب آپ دیکھئے عمرہیم اسلام کیا دور کیا اشارت فرمایا یہاں پر اس لیہ آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں گے تیری عبادت کریں گے تیری ریاضت کریں گے تیری فرما برداری کریں گے تو زمین پر بسنے کا پہلا مقصد اللہ کی فرما برداری پہلا مقصد کیا ہے اللہ کی فرما برداری اگر جس زمین پر انسان بسا ہوا اور اس نے اس زمین کو اللہ کی عبادت سے اللہ کی ریاضت سے اور اللہ کی فرما برداری سے عباد نہیں کیا ہے تو گویا کہ وہ زمین پر بسنے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ زمین پر بس کر اللہ کی رہا فرمانی کر اور اب بنا رہی ہے تو مصطلعہ اور آگے ایک اشار فرمائے فَجَعَلْ عَفِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْفِي إِلَيْهِمْ اور ایک دعا ہے اور کر رہا ہو کہ تُو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف بائل کر دے تُو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے کہ لوگ کشا کشا آئے اور میری اولاد کے ارد گرد قبیلہ در قبیلہ خاندان در خاندان بس جائیں تاکہ میری اولاد کو اجنبیت محسوس نہ میری اولاد کو اجنبیت محسوس نہ فَجَعَلْ عَفِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْبِيْنَ عَيْهِمْ اور آگے اشار فرمائے وَرْزُقْهُمْ مِنَ التَّمَرَا كِرَا اللَّهِمْ اشْکِرُونَ اور ان کو ایسا خلو سے خلو سے بیتریم رزق عطا فرما ہے نا اس میں کئی ساری چیز یعنی بے شمار قسموں کی رزق عطا فرما روزیوں میں کوئی کمی نہ کر کھانے پینے میں کوئی کمی نہ کر کھانے پینے کی جتنے قسموں وہ سب عطا فرما دے تاکہ ان کو کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی محسوس نہ آج ابراہیم اسلام کی دعا کا اثر دیکھیں مکہت المکرمہ وہ سزمینے کے وہاں پہنچنے کے بعد نہ کسی کو کھانے کی کمی محسوس ہوتی ہے نہ پینے کی دنیا بھر کی جتنے کھانے ہیں وہ سب باء موجود ہیں جتنے ذائقیں ہیں وہ سب باء موجود ہیں جتنے تیست ہیں وہ سب موجود ہیں یعنی پہنچنے کے بعد آج ابنت suitsتا ہے کہ کیا کھائے کیا نہ کھائے کس کا ذائقہ لقا ہے کس کا ہر ملک کا ذائقہ باء موجود ہے ہر کھانے کا ذائقہ یہ ابراہیم صلی اللہ کی دعا کے اثرات ابی در تھے اور آگے ارشاد فرمایا اور یہ تو جو کچھ میں زبان سے ظاہر کر رہا ہوں جو دل میں میں اپنی زبان سے ظاہر کر کر تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں باقی تو بہت سارے عرمان ہے دل جس کو تو جانتا ہے جو میں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں تو اسے بھی جانتا ہے اور دعا میں جن چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ دل میں ہے تو اسی بھی جانتا ہے اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز زمین آسمان کی کوئی چیز تو اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں تو جو میں نے عرض کر دیا وہ بھی قبول فرمالے اور جو میں عرض نہ کر سکا جس کی خواہش میرے دل میں ہے وہ بھی پورا فرمالے دیکھیں کتنی رب بنا انگتہالہ ما نقفی و ما نون و ما اقفالاللہ امیشین فللہ دولاق السما اور آگے فرمایا الحمدللہ اللہ اور اللہ تیرا عباد کی دعا ہے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں برہاپے میں ابراہیم اور اسماعیل جیسی عظیم اولاد ادا فرمائی اس اولاد پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کم ہے تُو میرے شکرانے کو قبول فرمالا تو دیکھیں کتنی ہے کتنا سلسلہ ہے اس کے اندر پورے خاندان کی جو کریڈٹ ہے جو پورے خاندان کے معاملات ہیں وہ اس کے اندر رکھے گئے ہیں ہے نا تو یہ ابراہیم اور اسلام کی یادوار حج اگر آدمی حج کر لیتا ہے تو وہ ہے کہ صرف وہ اسلام کے پانچے میں رکنوں کو ادا نہیں کرتا بلکہ ساری چیزوں کو اوپر لیتا اور سمجھ لیتا ہے کہ ایک بات کو کیسا ہونا چاہیے اولاد اگر ماننی چاہیے تو کیسی اولاد ماننی چاہیے ہے نا پھر اولاد کیا کردار کیا ہونا چاہیے تو اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دعا کو قبول فرماتا ہے کس طریقے سے نوازتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے زندگی کا مقصد کیا ہے زمین پر بسنے کا مقصد کیا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بے آباد زمین میں بھی بسے ہوئے ہیں اور اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے وہم و بمان میں نہیں ہوتا ہے جیسا ہے کہ وہاں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ حج جو ہے ابراہیم اسلام کی آدھگار ہے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس فریضے کو عدا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے اور یہاں تک کہ جہاد کے بعد دوسرا مقام اس حج کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بہن کی گئیں اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سبی کو زیارتِ حرمین شریفین سے اللہ رب العزت مشرر اور مسلم فرمائے واخر دعویٰ